بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجینی بیزانی انفارمشن پریڈ فارم سے دوستو آج ہم بات کریں گے سیپٹک ٹینک کے متعلق یہ ٹینک ہمارے گھروں کے اندر بنایا جاتا ہے آج کر کے جو نیو گھر بنتے ہیں آپ کے شہر میں ہیں یا خواہ دہی میں ہیں تو اس کے اندر آپ کا سیپٹک ٹینک جو ہوتا ہے وہ مسٹ ہوتا ہے اس کے سیس کے متعلق ہم بات کریں گے اس کے ایریے متعلق بات کریں گے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹین مرلے کا گھر ہے تو یہ جو سیپٹک ٹینک کا ڈیزائن ہوئے گا یہ ہمارا پانچ سات دس اور ایک کنال کے گھردک کا مشتمل ہوئے گا اس کے اندر آپ اس ڈیزائن کا سیپٹک ٹینک ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ ٹینک آپ نے ڈیزائن کیسے کرنا ہے اس کی مختلف لوکیشنز ہوتی ہیں آپ کو پورچ کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ادھر سیڈ جو گھڑی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کو دیا جا سکتا ہے یہ انڈرگراؤنٹ ٹینک ہوتا ہے سارا اور اس کے ساتھ صرف اوپر ٹاپک اوپر آپ کو جس سے مین ہول اس کا یہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر پورا آپ کے کچھن کا پانی آتا ہے سیپٹک ٹینک میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کے گھر کا سیوریج اور آپ کا لانجی اور آپ کے واش رومز وغیرے جو بھی پانی آتا ہے وہ آپ کا سیپٹک ٹینک کے اندر آتا ہے اور اس ٹینک کے اندر کچھ عرصی تک یہ رہتا ہے اور اس کے بعد اپنا فلو کے ساتھ سے مین سیوریج کے اندر یہ کنویٹ ہوتا ہے تو اگر اس کا ہم پلان کے اوپر ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈرگ ہوتا ہے یہ ہمارے مین گھر کا جتنا بھی سیوریج کا پانی آ رہا ہوتا ہے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا اس انڈرگ کے ذریعے اس مین ہول کے ساتھ آتا ہے اور یہ اس کے تین سیکشن تین سیگمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر سے یہ سارا کنویٹ ہوتا ہے پہلے سیگمنٹ کے اندر آتا ہے ادھر سے یہ پورا ہونے کے بعد جو اس کا مفضلہ بغیرہ یا جو ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ادھر نیچے رہ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو لیکو ایڈ ہوتا ہے پانی وہ ادھر اسی طرح لو کے ساتھ سے فل ہوتا ہے اور ادھر باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد ادھر سے آؤٹلیٹ آپ کے مین جو آپ کا سیور جا رہا ہوتا ہے آپ کا مین علاقے کا اس کے اندر یہ جا کے کنویٹ ہو جاتا ہے تو سیپٹک ٹینک کے متعلق کہ جو اس کا بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے یہ چیزیں ابھی آج کل کے نئی ڈیزائن کے ساتھ سے ہر گھر کے اندر یہ تقریباً لازمی قرار دی گئی ہوتی ہے سیپٹک ٹینک دو تین قسم کی ہوتا ہے آپ کو مارکیٹ کے اندر سے فیبر کے ذریعے اندر بھی مل سکتے ہیں اور ادھر آپ کو کنکریٹ اور برک مینسری کے ذریعے اپنے گھر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں آپشن آپ کے سامنے ہوتے ہیں بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو بھی آپ کے پاس اس علاقے کے ساتھ سے چار رہا ہے سسٹم آپ اس کے ساتھ سے بنا لیں اگر آپ نے کنکریٹ اور برک مینسری کا بنا لیں تو اس کے ڈیزائرے کے متعلق ہم بات کریں گے اپنے اس پلان کے اندر اس کے متعلق میں آپ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں تو سیپٹیک ٹینک آپ نے اپنے گھر کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کا گہراج ہے آپ کا پورچ ہے آپ کا لان ہے اس کے اندر آپ کو مقصود جگہ کے اوپر آپ اس کا ڈیزائن بنا لیں جدر بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے گا آپ پورچ کے اندر بنا دیں اور ادھر اپنی جو سیڈ والی گلی جا رہی ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پانچ ساتھ اور ایک کنال کے جو گھر ہیں اس کے لیے یہ ہمارے پار ڈیزائن ہم بتائیں گے آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنا لیں تو یہ نیچے آپ آ جاتے ہیں ادھر تو یہ اس کا سیکشن نظر آ جاتا ہے اس سیکشن جو ہمارا فلور لیول ہوئے گا اس سے کم اس کم یہ اس کی جو ٹاپ سے لائب ہوئے گی وہ ایک فٹ ادھر رکھی جاتی ہے اس کے بعد جو اس کی ایوریج ہائٹ رکھی جاتی ہے میکسیم وہ چار فٹ کی ہوتی ہے یہ آپ کے ٹاپ فلور لیول سے لے کے اور پارٹم تک جو آپ کے اگر فٹنگز وغیرہ ہے تو ساتھ یہ نیچے ساتھ سے چھے سے ساتھ آٹھ فٹ کے درمیان میں یہ پورا اس کے بیچ میں بنایا جاتا ہے تو یہ ادھر ہم آ جاتے ہیں ادھر پورا پلان بنا ہوئے اس کا تو اگر ایک نارمل گھر کے لیے ہمارے پاس جو ٹوٹل اس کی جو چاہیے ہوگی ہمارے پاس وہ ساتھ فٹ ساتھ فٹ چھنج کی چاہیے ہوگی اس کے بعد جو اس کی چڑھائی ہوگی وہ تین فٹ اور نوچ کے درمیان ہوئے گی والز کے سمیت اس کے بیچ میں آپ یہ ادھر اوپر اس کا مین اوڈ دیں گے ادھر اس کے بعد یہ ہائی گا در سے اس کے بعد اس کے ذریعے آپ کا چھینج کے پایپ کے ذریعے چھینج پاہپ ڈائے ادھر دیا جایا گا آپ کا ادھر بھی اور اس کے بعد آپ کے پاس ادھر دو دو فٹ کے یہ ہم میں تین سیگمنٹ بنانے ہیں دو دو فٹ کے بنانے ہیں اس کے بعد جو ان کی بازز وغیرہ ہوں گی وہ ساڑھ چار چار انچ کی ہوئے گی تو درمیان میں اسی طریقے سے یہ جو پائپ ہوئے گا ہمارا پائپ کے ڈائر ایک ایک انچ کا اس کا ہوئے گا تو اس کے بعد یہ آپ نے پلان اسی طریقے سے یہ اس کا جزائن پلان ہوتا ہے سارا اور اس کو سارا کچھ اسی طریقے سے بنائے جاتا ہے تو یہ آپ کا ہمارا انلٹ ہوئے گا ادھر سے ادھر سے پانی دیا نیا نازل پہنچز کے اندر دو فٹ کا سیکشن ہوئے گا اس کی ہائیٹ میں چónے ہم سیکشنز نازل پر آتے ہیں بات کر لیٹھے ہیں انسоки اس کو بعد سیکسすن ہمارا سیکشن ہوئے گا ہوجود دو فٹ کا ہوئے گا 작은 ہمارا سیکسوںس سیکمنٹ ہوئے گا ہوجودہ سینہ وہ دو فٹ کا ہوئے گا آگے اس کے بعد یہ ادھر چاہتا ہے آپ کا مین سی ریج جہا رہا ہے آپ کا اس طرف پہ رہی ہے اگر lieber اس لیول کے ساب سے آؤٹ ہو جانا ہے تو اس کا جو انورڈ لیول رکھا جاتا ہے جو لیول پائپ کا رکھا جائے گا وہ آپ کے باہر کے مین ہول کے فلو کے ساب سے رکھا جاتا ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کا مین ہول جو ہمارے پانچ مردے سے لے کے ایک کنال تک کے گھر ہوتے ہیں اس کا اندر کا یہ ایک جنرل ریزائن ہوتا ہے ساڑھے ساتھ فٹ اس کی ورث ہوتی ہے اور تین فٹ اور نو اچھو جو ہے ساڑھے نو اچھو اس کی ورث ہوئی گی تو اس کے اندر دو دو میٹر کے دو دو فٹ کے آپ نے اسی طریقے سے تین سیکشن بنا لینا ہے اور یہ جو ورث کی تھکنس ہوئی گی یہ ساڑھے چار اچھ کی ہوئی گی تو اس کے بعد یہ آپ نے اسی طرح پلان بنا دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے ادھر تو یہ اس کا پورا سیکشن ہے آپ یہ دیکھیں گے یہ سیکشن یہ ایدھر سے کٹا جا رہا ہے یہ اس کا سیکشن ہے یہ ٹوٹل ہائٹ اس کی یہ نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارے پاس پانچ فٹ کی ہائٹ آ جائے گی یہ نیچے آپ نے پی سی سی بان فور ایٹ اس کی د اس کے بعد انٹرنل جو آپ کے پاس پی سی سی آئے گا اندر کا وہ آپ نے تین انچ کی اس کے اندر دے دینی ہے یہ پی سی سی ہوئیں گی اس کے اندر آپ نے کوئی سریعہ یا کوئی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی اس کے بعد آپ کے پاس جو پہلی وال جائے گی ساڑھے چار انچ فٹ کی اوپر ہوئے گی اور تک ٹاپ تک کی اس کی ٹوٹل جو آ جائے گی وہ آپ نے ادھر سے اس کی تھکنس وغیرہ نکال دینی ہے پانچ فٹ ہمارے پاس ہے میں کلپولیٹر کو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ نے اس میں سے دیچے والی جو یہ دونوں ہیں چھے اور تین نو ہے چاہیے آپ نے چھے تین نو اور اوپر والی جو تین انچ کی جو آپ کے پاس یہ ٹاپ سلیپ کی تھیڑھیں جاری ہے یہ آپ نے اس میں سے منس کر دے گی یہ ہمارے پاس ایک فٹ بچ جائے گا تو یہ پانچ فٹ ہے تو اس میں سے آپ منس one فٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس چار فٹ کی جو وال ہوئے گی یہ توم ہے کی ہائیڈ آئے گی چار فٹ کی ہمارے پاس جو پیپ کا ڈائے اوپر جا رہا تھا ڈا calculation ہمارے پاس اس کا ڈائے تو اس کا ڈائے تو ڈائے آمین آپ نے اس کا%.� carne ہمارے پاس آстک米 کہ سیکھendi ایسے سٹورsw SH اور ٹھیک ٹھیک ہارا من جب ایک ہنڈر سے لئے گا اور ملوک ڈالی پار ٹھیک ہےٹھیک ہ trabalhے گا چلی ہجر تڑھائی دیں اس کی چھڑائی ہوئے گی وہ two by two fit کی ادھر ہوئے گی main کے اوپر تو آپ نے یہ بنا دینا ہے اور در سے inlet کا pipe اپنا جو سیور آپ کا آ رہا ہے اس کے ساتھ سے ادھر آپ کا آ جائے گا اس کے بعد پانی آپ کا ادھر آئے گا اور ادھر pipe کے ذریعے RCC pipe یہ ہے آپ کو ادھر ڈالیں گے change کا اس کے بعد flow کے ذریعے اس کے ذریعے اس segment کے اندر پانی آ جائے گا تو یہ اپنے design اس حساب میں بنا دینا ہے اس کے ساری dimensions ہیں جو آپ کا پاس پہلی وال بنے گئے وہ two fit اور ساڑھے آٹھ ہنچ کی یہ مر پاس آئے گی اس کے درمیان میں gap ہوئے گا جس کے اندر آپ نے pipe رکھنا آئے گا اس کے بعد ساڑھے آٹھ ہنچ اوپر والا ہمارا segment ہوئے گا تو یہ اس کے walls ہوگیرہ ساری آپ نے اس طریقے سے design کر دینی ہے اس کے اندر آپ کے پاس second آپ کے پاس gap آ جائے گا اور second flow کے اندر پانی آئے گا جب آپ کا یہ ادھر سے fill ہو جائے گا جو بھی آپ کا پانی آئے گا اس کے اندر ڈھوس چیزیں ہوتی ہیں جو سیوریس کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں باہر تو وہ سارا ادھر جم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا پانی اس segment میں اندر آئے گا اور ادھر سے just time یہ flow up ہوئے گا تو ادھر سے باہر جائے گا اور باہر جانے کے بعد آپ کا پانی ادھر سے آنا ہے اپر اور اس پیپ کے ذریعے جو بھی آپ کا باہر کا مین سیوریس کا design جا رہا ہوگا اس کے ذریعے پانی نے آپ کا مین سیوریس کے اندر جا کے convert ہو جانے ہیں تو septic tank کا پورا ایک section یہ جو ہے پوری اس کی detail یہ giant کے اندر موجود ہے گی ساری تو آپ نے اس کے ساب سے جو بھی design بنانا ہے جو بھی چیز بنانی ہے آپ brick mensury کا جو بھی بنانا ہے تو وہ آپ نے اس کے ساب سے بنانا ہے اور یہ آپ کا پانچ مرلے ڈائی پہ تین مرلے پانچ مرلے سات مرلے دس مرلے اور ایک canal کے plot تک کا یہ پورا ایک complete design ہے گا تو آپ نے جو بھی design بنانا ہے اور جو بھی چیز کرنی ہے وہ آپ نے اس کے ساب سے کر لینا ہے location کے مطلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو آپ نے اپنے گھر کے اندر جدر آپ کے پاس space ہے آپ نے گھر کے باہر جدر آپ کا مین سیوریس جا رہا ہے ادھر آپ نے اس کو بنانا ہے اور آپ کا جو مین انٹرنل سیوریس ہوئے گا اس کا بھی direction جو ہے وہ اس سے septic tank کے ساب سے رکھنی ہے کہ آپ کا پانی مین ہو کے اور اس کے اندر آ جائے تو یہ ایک دوست تھے مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے تو میں نے اس کی ایک typical detail آپ کو بتائیے اس جائنگ کا لنک میں description کے اندر رہا دوں گا جیتے سے آپ دیکھ کے اور جیتر بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اور خود بنانا چاہتے ہیں کسی دوست یاروں کو بنا کے گھروں پر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس design کو follow کر کے اور پورا اس کا complete design بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس جو top slab ہوئے گی چار inch thickness کی ہوگی اور وہ RCC slab ہوئے گی RCC slab کے ساب سے جو بھی آپ نے steel اس کے اندر دینا ہے six number کا یا four number سے six number کا آپ نے اس کو six by six inch gap کے ساب سے ادھر اوپر top کے لگا دینا ہے نیچے آپ کے پاس اسی طریقے سے ہی ساری PCC concrete ہوئیں گی اور main holes وغیرہ جو ہوئے گا آپ کا وہ اوپر اس plan کے اوپر آ رہا ہے two by two inch کا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ ایک بہت ہی useful اور چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ جن دوستوں کو اوپر problem ہے ان کو septic tank کا design وغیرہ نہیں ملتا تو وہ اس design کی مدد سے اپنا سارا کام کر سکتے ہیں اور پورا design بنانے کے بعد اس کو آگے اپنے جو بھی customer ہیں آپ کے یا آپ کے دوستی آ رہے ہیں ان کو آپ یہ بنا کے دے سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے اس کا link میں description رہا دوں گا اس پوری ڈرینگ کا جس کی مدد سے آپ اس کو download کر کے اور اس ڈرینگ کو اپنے پاس آپ save کر لیں جو بھی آپ کے گھر بنتے ہیں یا جدر بھی آپ کو requirement ہے اس کے ساتھ سے آپ اس کا design بنا کے اور ان کو دے سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ